بسم اللہ الرحمن الرحیم علی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ کمانا شروع کرنے کے بعد والدین کو دیں یا نکاح کریں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نکاح میں جلدی کرنی چاہیے لیکن ہمارے ہاں جب کوئی کمانے کے قابل ہوتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے اسے پالا اور پڑھا لکھا کر کمانے کے قابل بنایا ہے اب وقت آیا ہے کہ یہ ہمارا سہارا بنے اچھا وائی ہمیں خرچہ دے کیا اسی صورتحال کو بد دنظر رکھتے ہوئے نکاح میں تاخیر کر سکتے ہیں اگر نہیں تو والدین کو کیسے سمجھایا جائے نہیں جی نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کمانے کے قابل ہو گئے تو سب سے پہلے آپ نکاح کریں شریعت میں ہر ایک کے حقوق کی ایک حدود ہیں جو ماں ہے اس کو کھلانا اصل ذمہ داری آپ کے والد کی آپ کی والدہ کا نان نفقہ اٹھانا آپ کے والد کے ذمہ ہے اگر والد صاحب نہیں کما پا رہے بوڑے ہو گئے ہیں یا کچھ مسئلہ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ یا جوب چھوڑ گئی ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو کھلائے یعنی جب تک انسان خود کما رہا ہو تو دوسرے کے ذمہ نہیں ہے اس کو کھلانا اگر کسی کی والدہ جوب کرتی ہے تو پھر بیٹے کے ذمہ ان کو کھلانا نہیں ہے جب اپنا ہے تو پھر دوسرے پہ نہیں ذمہ داری آتی باپ جب خود کما رہا ہو تو باپ کی ذمہ داری اولاد میں شریعت اور پر نہیں ہوتی اسی طرح ماں کی ذمہ داری شریعت اور پر آپ کے والد پر ہے آپ پر نہیں ہے اگر وہ کما رہے ہیں یا کمانے کے قابل ہیں تو اس لیے جب ارننگ شروع ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے بیوی بچوں کا نان نفخہ اٹھائے وہ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین کی ذمہ داری اگر والدین کما رہے ہیں یا آپ کے والد کما رہے ہیں تو آپ پر ذمہ داری اگر اچھے نہیں ہے لیکن ان پر خرش کرنا بہت زیادہ ثواب ہے یعنی اولاد کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری ماں کی مجھ پر ذمہ داری ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جہاں خرش کرنے کے فضائل کو بیان کی ہے ان میں سب سے پہلے والدین ہیں تو آپ پر لازم نہیں بھی ہو تو بھی آپ ان پر خرش کریں ثواب ملے گا البتہ نکہ بہرحال مقدم ہے اسلام میں کیونکہ یہ جو والدین کہتے ہیں کہ ہم نے کھلایا پلایا اور کماکنے کے قابل بنایا تو اب تم بجائے ہمیں دینے کے بی بی بچوں کو دینا شروع کر دیا تم نے تو یہ والدین کی سوچ غلط ہے آپ اپنی والدہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ابا نے بھی تو یہی کام کیا تھا اگر وہ ساری زندگی اپنے ماں باپی پر خرش کرتے رہتے تو کیا آپ کی شادی ہوتی آپ کو اولاد ملتی آپ کا گھر بستا تو یہ سوچ کے اگر سب یوں شروع کر دیں کہ والدین کو کھلانا ہے تو والدین کو تو پھر ساری زندگی کھلانا ہے پھر تو ساری زندگی نکہ ہی نہیں ہو سکتا تو یہ سوچ ہی غلط ہے اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پر یہ سوچ کے خرش نہ کریں کہ یہ ہمیں ریٹن دے گی بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہ اللہ نے ان کے ذمہ ہم پر لگایا ہے ہم ان پر احسان کریں گے یہ انسان کے بچے ہوں گے یعنی ان کی تربیت اچھی ہوگی اور ان کے اندر خود بھی خوف ہوگا تو یہ خود ہی والدین کا خیال کریں گے لیکن اپنی ذمہ داریاں پہلے پوری کر کے تو والدین کو چاہیے اولاد کو کھلائیں پھلائیں جب بالغ ہو جائے تو یہ نہ کہا کریں کہ ہمیں شادی نہیں کرنے دیں گے تم ساری آمدن حمل آکے دو بلکہ یوں کہا کریں کہ دیکھو تمہاری بنیادی ضرورتیں ہم نے پوری کی ہیں تو تمہاری بنیادی ضرورتوں میں جیسے ایڈوکیشن ہے ایسے ہی شادی بھی ہے تو یہ بھی ہم کریں گے ہونا تو یوں چاہیے اگر بچہ سمجھدار ہو آپ سمجھتے ہیں پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے ذمہ دار ہے نکاح کر کے ایسا نہیں کہ پڑھی جائے گا ایسا نہ ہو تو پھر والدین کو تو خود چاہیے اپنے بچوں کا نکاح کریں اپنے خرچے پر کر دیا کریں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے غریب لوگ رکشے چلا رہے ہیں اور بچوں کی شادیاں بھی اسی میں کر رہے ہیں بیٹوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں ان کا خرچہ بھی چلا رہے ہیں کہ چلو یار جاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں دو چار اور بھی بہویں آ جائیں گی وہ بھی کھا لیں گی تو ذرف تھوڑا بڑا رکھنا چاہیے اور اولاد کو چاہیے کہ شادی ضرور کریں لیکن ماں باپ کو بھولے نہیں ہوتا ہی ہے کہ وہ نکاح کر کے بلکل ماں کو نظر انداس کر دیتے ہیں پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نکاح میں بہرال تاخیر نہیں کرنی چاہیے فاسق اور فاجر سے کون سی مشابہت منا ہے فاسق اور فاجر کی مشابہت سے منا کیا گیا ہے اگر فاسق کوئی ایسی وضاقتہ یا لباس پہنے جو جائز ہو تو کیا اس کے اس عمل کی مشابہت بھی ممنوع ہوگی نہیں اس دین میں کس قسم کی مشابہت سے منا کیا گیا ہے کیونکہ اس بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں حادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان سے دیکھیں فاسق اور فاجر یا کافر کافر کی وہ مشابہت جو اس کا مذہبی جو اس کے مذہبی رسم کے طور پر وہ اختیار کرتا ہے وہ تو بالکل حرام ناجائز ہے جو ان کے مذہب کا حصہ ہے اسی طرح کسی کافر یا فاسق کی وہ مشابہت جو ایسی ان کے ساتھ خاص ہو کہ اگر آپ وہ مشابہت اختیار کریں گے تو لوگ آپ کو بھی وہی سمجھیں گے ایسی مشابہت اختیار کرنا جیسے بعض فاسق لوگوں کا یہ رواج ہے کہ وہ سر کے بال جو ہے نا کہیں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہیں سے منڈائے ہوئے ہوتے ہیں کہیں سے بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں عجیب ڈیزائن بنا کر رکھتے ہیں تو یہ ایسی وضع قطع ہے کہ دیکھنے سے فورا پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی عجیب سی آدمی ہے یعنی کوئی دھنکہ آدمی نہیں ہے یہ تو ایسی مشابہت دیندار کو اختیار کرنا حرام ہوگا جس سے دیکھنے سے لوگ یہ بہم کرنے لگیں کہ شاید یہ بھی انی میں سے کیونکہ انی کی وضع قطع اس نے بالکل انی کا سٹائل اختیار کیا ہوا ہے تو یہ وضع قطع جائز نہیں ہے سر کے بال جیسے کچھ لوگ آدھے منڈالیتے ہیں آدھے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ حدیث میں بھی منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کرنے سے منع کیا لیکن اگر حدیث میں منع نبی ہوتا تو بھی یہ عمل جائز نہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فساق و فجار کا عمل ہے کئی سے بال لمبے کر دینا کئی سے چھوٹے کر دینا اور فساق و فجار کا ایسا عمل ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے تو کوئی دیندار ایسا کرے گا تو لوگ اس کو بھی فاسق ہی سمجھیں گے ہاں کوئی ایسی وضع قطع جو محض ایک جائز فیشن کے طور پر ہو اور اس سے یہ نہ جھلکتا ہو کہ یہ فاسق ہے دیکھنے سے ایسا نہ لگتا ہو تو وہ وضع قطع بلکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جیسے کیپ پہن لینا اب یہ کوئی فاسق کی اس میں مشابت تو نہیں ہے لیکن آج کن لوگ اس کو بھی دینداروں کے لیے مایو سمجھتے ہیں کوئی اگر کیپ پہن کے وہ جو نہیں شیڈ والی کیپ پہن کے گھوم رہا ہو لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی دھوپ میں کالا چشمہ لگا کہ گھوم رہا ہو اس کو لوگ برا بلا سمجھنا شروع کرتے ہیں دھوپ میں تو چشمہ تو کالا ہی لگے گا دھوپ میں اور کونسا لگے گا تو کوئی ضرورت ہو یا کوئی ایسا ایسی مشابت ہو جس میں ان کے فسق کا دخل نہ ہو تو ایسی مشابت میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے اس میں غلوب کرنا پھر یہ غلط ہو جائے گا کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے بنت عبداللہ کشمیر سے کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر بارہ بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے دیکھیں عشاء کی نماز کے تین اوقات ہیں ایک ہے ایک تہائی رات یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح و صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے آٹھ بجے رات کو اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار اگزمپل ساڑھے چار بجے تو اب آپ گنیں ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ ساڑھے بارہ ڈیڑھ ڈھائی ساڑھے تین ساڑھے چار تو یہ ٹوٹل آٹھ گھنٹے ہو گئے ہم آسانی کے لیے یہ نو گھنٹے کر لیتے ہیں یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے پانچ بجے تو یہ نو گھنٹے ہو گئے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار اگزمپل ساڑھے آٹھ بجے اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے پانچ بجے نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں نو گھنٹے تو اس سے میں پتا چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ نو گھنٹے ہیں صبح و صادق سے پہلے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے البتہ عشاء کے ٹائم کو تین حصوں میں ہمیں ڈیوائٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے ایک تہائی رات اب آپ بتائیں نو گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو ایک تہائی یہ ون تھڑ رات کب ہوگی جب تین گھنٹے پورے ہو جائیں گے یعنی ساڑھے آٹھ بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہے ہیں ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ یہ ہے ایک تہائی سب سے افضل وقت ہے ایک تہائی رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا یعنی ایک تہائی رات تک تاخیر کرنا یہ سب سے افضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا تو مشقت کا خوف تھا اس لئے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر نو گھنٹے کی رات ہے اور ساڑھے آٹھ بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو ساڑھے گیارہ بجے پڑھی جائے یہ سب سے افضل وقت ہے ایک تہائی رات کے بعد آدھی رات ہو جائے گی یعنی ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ ساڑھے بارہ ایک ایک بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں جائز ہے سواب کم ہوگا ایک بجے کے بعد کراہت ہے یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی مکروح اس میں مکروح والا انصر بڑھتا چلے جائے گا اس لئے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لینی شاہیے اور افضل ہے کہ ایک تہائی رات تک اس کو مؤخر کیا جائے لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہو کسی وجہ سے اگر آپ محلے میں رہتے ہیں مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے ہمارے ہاں سوہ نو بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے حالانکہ اصل وقت تو ساڑھے گیارہ بجے لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اقتہائی رات تک تاخیر اس لئے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ انفرادی نماز پڑھیں اقتہائی رات تک مؤخر کرنے سے یعنی انفرادی طور پر ون تھرڈ رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں تو جماعت چھوڑنا بہارال مسجد کی جائز نہیں ہے تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے جماعت سے نماز پڑھنے چونکہ واجبہ نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر تو پھر بہتر یہی ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے تک مواخر کیا جائے لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو اگر خطرہ ہے آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا سستی ہو جائے گی تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے کیا داماد اور قضن کا ویراست میں حصہ ہے ہم چار بہنے ہیں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے ہم گھر جمعی لائیں گے انشاءاللہ یہ کیا ہوتا ہے گھر جمعی مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ والد کی ساری پروپرٹی داماد کو نہیں ملے گی بلکہ کچھ پروپرٹی کیا کہتے ہیں کچھ پروپرٹی دوحالی قضن کو بھی دینی پڑے گی ددیالی قضن کو بھی دینی پڑتی ہے اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ پروپرٹی کس طرح تقسیم کی جائے گی کیا قضن کو دینا ضروری ہے جبکہ اس کا روئیہ بھی ہم سے ٹھیک نہیں ہے بنت عبداللہ کشمیر سے دیکھیں پروپرٹی میں اصل اصول تو یہی ہے کہ آپ کا جو ددیالی قضن ہے اس کا حصہ نہیں ہے لیکن چند صورتوں میں اس قضن کا بھی حصہ ہوتا ہے اب آپ صرف بہنیں ہیں آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے تو آپ کے اگر والد ہے اچھا والد بھی ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے بتایا ہاں والد کے انتقال کے بعد دیکھا جائے گا دو تہائی وراثت آپ کو ملے گی والد کا اگر آپ کے انتقال ہوگی اللہ ان کو زندگی نصیب کرے تو والد کی ڈیتھ کے بعد آپ کے والد کا جتنا بھی حصہ ہوگا اس میں سے 66.66 فیصد بہنوں کا ہوگا یعنی آپ لوگوں کا ہوگا جو اس وقت مجھ سے سوال پوچھ رہی ہے بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے اور جو 33 فیصد بچے گا اس میں سے آپ کی والدہ کا بھی حصہ نکلے گا اگر وہ حیات ہوئی یعنی بیوہ کا حصہ نکلے گا والد کے بعد بیوہ کا حصہ 12.5 پرسن تو 12.5 پرسن آپ کی والدہ کو دے دیا جائے گا اور 66.66 فیصد آپ کو دے دیا جائے گا جو بچے گا وہ آپ کے دادا کا ہوگا اگر دادا نہیں ہے تو آپ کے چچا کا ہوگا اگر چچا بھی نہیں ہے تو پھر چچا کے بیٹوں کو وہ تھوڑا سا حصہ ملے گا تو تھوڑا سا مل رہا ہے چچا کے بیٹوں کو خونی رشتہ ہے تو اگر وہ بھی چچا کی غیر موجودگی میں اگر چچا کوئی بھی چچا نہیں ہے تو ملے گا ان کو ورنہ نہیں ملے گا تو اگر چچا کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو دے دیں اس میں کیا جا رہے ہیں اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ چچا کے بیٹوں کو نہ ملے تو یہ آپ کی خواہش پر عمل نہیں ہوگا یہ آپ کے والد صاحب زندگی میں پھر ہینڈ آور کر دیں بیٹیوں کو دے بھی دیں اور قبضہ بھی دے دیں یعنی اپنی ملکس سے نکال دیں تو پھر جب ظاہر ہے زندگی میں جب والد صاحب ساری جائدات تقسیم کر دیں گے تو وہ تو پھر جس کو دیں گے اس کا ہو جائے گا پھر اس میں دوسرے وارثوں کا حصہ نہیں ہوگا لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دینے کے بعد ہینڈ آور بھی کریں قبضہ میں بھی دیں اگر ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کے چچا کا چچا کا حصہ ہوگا اگر چچا نہیں ہے تو چچا کے بیٹوں کا وہ تھوڑا سا حصہ جو 66.6 فیصد اور 12.5 پرسن نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ آپ کے چچا کے بیٹوں میں جائے گا داماد کا اگر وراثت میں حصہ نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہے کہ داماد کو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور داماد کے لیے وسیعت بھی کر سکتا ہے ون تھڑ کے اندر اندر زندگی میں وسیعت کر دے کہ میں اگر مر گیا تو میرے داماد کو ون تھڑ میں سے اتنا دیا جائے ویسے بڑا ہی خوش قسمت داماد ہوگا جو گھر داماد بھی ہوگا اور اس کو وسیعتوں میں حصے بھی مل رہے ہیں فری پھوکڑ میں گھر بھی مل رہے ہیں بیوی بھی مل رہی ہے اللہ تعالی سارے دامادوں کے ایسے نصیب کرے لیکن ایسے داماد مارکیٹ میں پھر یہ خوب سمجھیں کہ چل نہیں پاتے سنجیدہ داماد ہی چل پاتا ہے جو اپنے خرچے پر بیوی کو پال رہا ہو رپورٹ یہ ہے باقی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کیا ایمرجنسی حالات میں نماز قضا کر سکتے ہیں اگر ہمارے کسی قریب رشدار کی وفات ہو جائے اور اس وقت نماز کا وقت ہو تو کیا پھر بھی ہم پہ نماز پڑھنا فرض ہوگا یا مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ سکتے ہیں سارے سوال بنت عبداللہ کشمیری کے لیے میں آپ لوگ نے بھائی یہ سوال بھی ایک اپیسوڈ میں ایک شخص کے تین سوال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے پھر دوسروں کا حق مرا جاتا ہے دیکھیں ایمرجنسی حالات میں آپ نماز قضا نہیں کر سکتے سب سے زیادہ ایمرجنسی تو میدان جنگ میں ہوتی ہے جہاں گولیاں چل رہی ہیں بم برس رہے ہیں وہاں بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تو کسی کے میت میں شرکت یا جنازے میں شرکت کی وجہ سے کہاں اجازت دی ہوگی اسلام میں نماز چھوڑنے سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور جائز نہیں ہے ایسی کنڈیشن میں نماز قضا کرنا جزاک اللہ خیرن کے جواب میں کیا کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی جزاک اللہ خیرن کہے تو اس کے جواب میں ہم وَئِيَّا كُم کہیں یا آمین کہیں یا اس کو بھی جزاک اللہ خیرن کہیں یا بارک اللہ فیقہ کہیں ان میں کون سا صحیح ہے اسرار صاحب انڈیا سے سب صحیح ہے سب کا اچھا مطلب ہے وہ یہ آدمی آپ کو دعا کر دے رہا ہے جزاک اللہ خیرن اللہ آپ کو اچھی جزا دے تو آپ جواب میں کہتے ہیں آمین یہ بھی کہہ سکتے ہیں وَئِيَّا كُم بھی کہہ سکتے ہیں اِيَّا كُم کا مطلب اور آپ کو بھی دے دعا ہے تو دعا کے جواب میں کوئی بھی کلمہ اچھا کہا جا سکتا ہے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور خرچہ بھی نہیں دے رہا میری شادی کوئی کس سال ہو گئے ہیں میرے شوہر دو سال پہلے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور یہ کہہ کر کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے میں نے شادی پر کوئی اتراز نہیں کیا لیکن انہوں نے ہمارا خرچہ بند کر دیا جس پر مجھے کوٹ جانا پڑا اب نہ مجھے خرچہ دیا جا رہا ہے اور نہ کوٹ سے میرا کیس آگے بڑھ رہا ہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے سائمہ کراچی سے اگر آپ کے شوہر آپ کو خرچہ نہیں دے رہے تو آپ کوٹ سے پھر ایسی صورت میں کوٹ سے خلا لینا شرحان جائز ہے آپ اس بیس پر کیس دائر کریں کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور میرا خرچہ بند کر دی ہے اور گواہوں سے یہ ثابت کر دیں تو ایسی صورت میں عدالت پر لازم ہوگا کہ آپ کے شوہر کو بلائے اور کہے کہ ان کا خرچہ دو اگر وہ پھر بھی نہیں آتا یا خرچہ دینے پہ اگری نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں آپ یہ عدالت سے مطالبہ کریں کہ بھئی یا تو مجھے خرچہ دلوائے جائے ورنہ میرا نکاح اس شخص سے ختم کیا جائے ایسی صورت میں عدالت جب نکاح ختم کرے گی تو پھر شوہر کے اگر خلا نامے پر دستخط نہیں بھی ہوں گے تو بھی شرن وہ خلا صحیح ہو جائے گا یعنی بعض صورتوں میں عدالت کو حق ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتی ہے آج کل جو عدالتیں خلا کی ڈگرییاں دی رہی ہیں ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ شوہر نانفقہ دینے پر تیار نہ ہو یا دین نہ ہو تو اگر ایسی ہی ہے تو پھر آپ عدالت سے خلا لے سکتی ہیں بچے بڑے ہو کر بڑے ہو گئے تو حقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے ہم اپنے بچوں کا حقیقہ بچپن میں نہیں کر پائے یا بچے بڑے ہو گئے ہیں کیا ہم حقیقے کے پیسوں پیسے غریبوں میں صدقہ کر سکتے ہیں نیز کیا سر کے بال تھوڑے نکلوانا کافی ہوگا یا پورا منوانا ضروری ہوگا فرحین انڈیا سے بچہ بڑا ہو جائے تو بھی حقیقہ کر سکتے ہیں لیکن حقیقے کے پیسے اگر صدقہ کریں گے تو حقیقے کی سنت نہیں ہوگی اس سے تو آپ کو حقیقہ میں جانور ہی کاٹنا پڑے گا تو حقیقہ ہوتا ہے البتہ یہ لازم نہیں ہے ہنفیہ کے نزدیک مستحب ہے افضل عمل ہے واجب نہیں ہے تو بہتر ہے کر لیں نہیں بھی کریں تو بھی کوئی حج نہیں ہے اور اگر کر لیا ہے تو سارا گوش خود کھا لیں یا آدھا غریبوں کو دے دیں یا اقتہائی غریبوں کو دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے ہر طرح سے ٹھیک ہے اور سر کے بال جو کٹے جاتے ہیں وہ چھوٹے بچے کے جب بچہ بڑا ہو گیا آدمی بن گیا وہ یا بڑا ہو گیا تو پھر سر کے بال کٹنا بھی اس میں افضل نہیں ہے آپ بس اس کا صرف حقیقہ کر دیں اور اگر بال کٹنے ہو تو پھر پورا سر منڈانا پڑے گا آدھا کہیں سے منڈا دینا آدھا نہ منڈانا یہ جائز نہیں ہے گناہ ہے حدیث میں صراحتن اس سے منع کیا گیا ہے ازار بن زیر ناف باندنا کیسا ہے کیا نماز ہو جاتی ہے خواتین کو ازار بن ناف کے نیچے باندنا چاہیے یا اوپر نیز اگر نیچے باندہ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی مسکان شیخ انڈیا سے کسی بھی طرح باندہ جا سکتا ہے ناف کے اوپر چاہیں ناف کے نیچے چاہیں البتہ اتنا ضروری ہے کہ نماز میں پورا جسم ڈھکا ہوا ہو وہ ازار بن سے نہیں تو وہ خمیس سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مال کا نقصان ہو جائے تو کیا یہ جان کا صدقہ ہوتا ہے مال کا نقصان ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فکر نہ کریں یہ اپنی جان کا مال پر چلا گیا ہے اچھا یعنی جو جان پر مصیبت آنے والی دو وہ مال پر چلی گی کیا یہ بات شرعی طور پر صحیح ہے حاجرہ صاحبہ کینڈا سے حدیث میں کوئی ایسی صراحتاً بات تو نہیں ملتی کہ جان کا نقصان مال میں ہو جاتا ہے البتہ حدیث سے اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی تلافی اور کفرہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لی امر المؤمن انہ امرہو کلہو لہو خیر ان اصابتهو سراؤ شکر فکان خیر اللہ و ان اصابتهو ضراؤ صبر فکان خیر اللہ و لیسا ذالک اللہ للمؤمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کوئی خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے بہتر کا مطلب کیا ہے بلاؤں کے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے و ان اصابتهو ضراؤ صبر فکان خیر اللہ مسئبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے یہ صبر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے کیا مطلب خیر سے دنیا بھی اور بھی دونوں خیر مراد ہیں اس صبر سے اللہ اس کو بڑی مسئبتوں سے نجات دے دیتے ہیں اس صبر سے آخرت میں انہوں میں اللہ نے خیر رکھی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جب انسان مسئبت میں واویلہ کرنا شروع کر دے ناشکری کرے تو پھر نہیں ملتا تو اس لیے جب بھی کوئی مسئبت آئے تو حدیث سے پتا چلتا ہے وہ آپ کے کسی گناہ کی اس سے تلافی ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے آخرت میں بھی تو اگر اللہ چھوٹی مسئبت دے دے تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ بڑی مسئبتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے تو اس حد تک یہ بات فی نفسی ہی درست ہے کہ اگر آپ کا مال کا نقصان ہوا ہے تو اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ شہد اللہ نے آپ کو جانی نقصان سے بچا لیا ہو چھوٹی سزا دے کے بڑی سزا سے بچا لیا ہو اس بات کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے میری والدہ نے میرے جہیز کے پیسے پندرہ ہزار ریال میں ہزبینڈ کو بھیجوا دیئے میرے جہیز کے لیے لیکن وہ پیسے میرے دیور نے رکھ لیے دو ہزار بارہ میں لیے تھے اور بار بار بولنے پر دو ہزار انیس میں آہستہ آہستہ واپس کیے کیا ان پیسوں پر میری زکاة ہوگی سائمہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے جی یہ چونکہ قرض ہے آپ نے ان کو دیا ہے اور قرض واپس ملنے کی آپ کو امید تھی تو زکاة ہوگی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ واپس ملنے کی امید نہیں تھی تو پھر زکاة ساکت ہو گئی اور جب ایک دفعہ ساکت ہو گئی تو دوبارہ نہیں لوٹے گی میرا خیال ہے آپ کو شاید واپس ملنے کی امید تھی بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے اس سوال سے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی زکاة ہر سال کی نکال دی جائے اور جب زکاة اچھا یہ ضروری ہے پندرہ ہزار پہ زکاة نہیں ہوتی پندرہ ہزار پہ جب ہوتی اچھا پندرہ ہزار ریال تھا یہ ہاں تو پندرہ ہزار ریال پہ تو زکاة ہوگی تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہر سال جو زکاة کا حساب آپ کریں تو اس میں اگلے سال میں پھر پورے پندرہ ہزار ریال کی نہیں ہوگی بلکہ وہ پچھلے سال والی زکاة مائنس کر کے جو بچے گا اس کا ڈھائی فیصد دینا پڑے گا اچھا بھائی بڑے نالائی دیور ہیں جو پندرہ ہزار ریال پی گئے اللہ ان مالی معاملات میں کبھی کسی پر آج کے زمانے میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے جس کے ہے اماؤنٹ ہے اسی کو دینا چاہیے اچھا بھائی ہاں روزہ ٹوٹ جائے تو افطار تک بھوکا رہنا ضروری ہے روزے کی حالت میں ناک سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اس کے بعد کھانا پینا کر سکتے ہیں اور روزے دار ہی کی طرح رہنا پڑے گا بنت اختر علی انڈیا سے دیکھیں اگر بھولے سے روزہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے یعنی بھولے سے اگر کھا لیا لیکن اگر غلطی سے کھا لیا کھا لیا کا مطلب غلطی سے کوئی چیز حلق میں چلی گئی جیسے آپ مضوع میں قلی کر رہے تھے اور آپ کو روزہ یاد تھا مگر ایک دم غلطی سے جو ہے نا پانی حلق میں اتر گیا اور آپ کو روزہ یاد بھی ہے اسی طرح خون نکلا جیسے آپ نے مسئلہ پوچھا اور خون نکل کے وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ تو آپ کو یاد ہے مگر آپ خون کو روک نہیں سکے اور حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو جب غلطی سے روزہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا تو ہے لیکن اس کے پورا کرنا پھر بھی لازم ہے یعنی روزے داروں کی طرح رہنا رمضان کا روزہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو شام تک غروب آفتا اب تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے کھانا پینا پھر بھی جائز نہیں ہے اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ روزہ ٹوٹ چکا ہے ہاں کفارہ لازم نہیں ہے کیونکہ یہ جان کر نہیں کیا طلاق کا وصفصہ آتا ہو تو بیوی کیا کرے جب شہر طلاق قلوس بولے اور بیوی کو بھی یاد نہ ہو کہ طلاق قلوس بولا یا نہیں اور شہر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں بولا تو اس کا کیا حکم ہے اور اگر بیوی کو وصفصہ آتے ہو کہ بولا ہے یا نہیں بولا اللہ کی بنا ہے یار ایسی عورتوں سے بھارل اللہ تعالیٰ بیچاری کو شفاة آ فرمائے تو پھر بیوی کو بھی یاد نہیں کہ بولا ہے کہ نہیں بولا تو اس کے لئے کیا حکم ہے جاپان جاپان سے سوال آیا ہے اچھا بھائی دیکھو جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے اور اتنا یقین کہ قسم اٹھا کے کہہ سکے تو اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی اس قسم کی خواتین جن کو یاد ہی نہیں ہے کہ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے اور پھر وسوسے میں آ رہی ہیں یہ گناہگار ہو رہی ہے اس طرح جائز نہیں ہے ہاں اگر آپ قسم اٹھا کے کوئی خاتون کہہ سکتی ہے اتنی اچھی طرح شوہر کی زبان سے طلاق کی الفاظ یاد ہیں ان کو کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ اللہ کی قسم میرے شوہر نے یہ طلاق دی ہے مجھے مجھے الفاظ یاد ہیں تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی ایک دی ہے تو ایک دو دو الفاظ یاد ہیں تو دو تین دفعہ الفاظ یاد ہیں تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی پھر اگر شوہر انکار بھی کر دے کہ میں نے نہیں دی ہے تو قانون تو اگرچہ شوہر کا ساتھ دے گا کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے کیونکہ اس نے اپنے کانوں سے تین دفعہ طلاق کے الفاظ سنے اور اس کو وہ الفاظ بہت اچھی طرح یاد بھی ہے وہ اس پر قسم اٹھا سکتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ اپنی کانوں سے سنے تو جب تک اتنا یقین نہ ہو تو پھر یہ خامخواہ کے وہم کے اس نے دی ہے پتہ نہیں مجھے یاد ہے کہ نہیں ہے تو یہ وہم کی بات ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور ایسے وصفصوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے پھر بھی ٹھیک نہ اور ڈاکٹر کو بتائیں اور جتنا اس بارے میں سوچیں گے اتنا ہی وصفصے بڑھیں گے اپنے آپ کو مصروف کر دینا چاہیے یہ بھی کوئی وراثت کا مزلہ پوچھا ہے میرے ابو کی پروپرٹی ہے ایک سو پچاس گز اس میں سے آدھی پروپرٹی بن چکی ہے چار فلیڈ بنے ہوئے ہیں جس میں میرے چاروں بھائی رہتے ہیں اور پچھتر گز ابھی خالی بڑھائے تو کیا جو پروپرٹی بن چکی ہے اس میں سے مجھے حصہ نہیں ملے گا نور العین ملے گا بیٹی کو حصہ وراثت میں سے ملتا ہے چاہے پروپرٹی بن چکی ہو یا نہیں بن چکی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بہو ساس کی خدمت نہ کرے تو بیٹا گناہگار ہوگا ہم چار بھائی ہیں ہم کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں صرف سال میں ایک مہینہ گھر جاتے ہیں ہمارے والدین کے ساتھ گھر میں چاروں بہویں رہتی ہیں لیکن کوئی بہو بیوالدین کی خدمت نہیں کرتی بڑی نالائک قسم کی بہویں اللہ تعالیٰ بھائی پناہ میں رکھے ایسی بہووں سے ہم نے خدمت کے لیے ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے جو ان کا خیال رکھتی ہے صورت میں ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا حادی صاحب دبئی سے دیکھیں حادی صاحب اگر آپ کا خاندان یعنی ایسا ہے اتنے مالدار لوگ ہیں کہ گھروں میں نوکر چاہ کر کام کرتے ہیں تو تو گھر میں نوکر رکھنا تو چاہیے پھر آپ کو اور آپ کی بیویاں ایسے خاندانوں کی ہیں جن کے گھروں میں عورتیں کام ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ نوکر کام کرتے ہیں تو پھر تو آپ پر لازم ہے کہ گھر میں نوکر رکھیں آپ بیویوں کو بھی نوکر لے کے دیں یا ماسیاں رکھیں جو بھی ہے اگر آپ کے اتنی ہائی فائی خاندان سے بیویاں لے کر آئیں تو نوکر تو گھر میں ہوگا لیکن ساس کی پھر بھی ایسی خدمت جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے مثلا ساس اگر پانی مانگ رہی ہے بہو سے اور بہو گہری نہیں میں خدمت نہیں کروں گی تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی پر سختی کریں کہ گھر میں ایک بوڑی عورت اگر ہو تو ویسے بھی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی بیسیک ضرورتوں کا خیال کیے جائے حتیٰ کہ گھر میں اگر نوکر بھی ہیں تو نوکر تھوڑی خیال کرتا ہے نوکر سے بھی خیال کروانا پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض گھروں میں ماسیاں آتی ہیں مگر گھر پھر بھی گندے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ گھر کی جو عورت ہے وہ ماسیاں سے کام ہی نہیں کرواتی صحیح طرح سے تو نوکروں سے بھی خدمت لی جاتی ہے وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ پھر نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے یعنی جو گھر کے بڑوں کو تو اس لیے چاروں وائف چاروں بہویں اگر گھر میں رہتی ہیں اور والدہ کو بالکل بھی نہیں پوچھتی ہیں تو یہ انتہائی بد اخلاقی والی حرکت ہے گھر میں ساس نہ بھی ہو کوئی بھی بوڑا ہو تو اخلاقی طور پر اس کا خیال کیا جاتا ہے دیکھیں ہم کراچی میں جب بسوں میں سفر کرتے ہیں تو کوئی بہت ہی مسکین بوڑا معذور اگر ہو تو آپ اس کے لیے سیٹ خالی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایسے موقعے پہ ایک آدمی اگر اڑ جائے اور بولے نہیں میرے ذمہ اس کی خدمت لازم نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا ٹھیک ہے پولس تو نہیں کروا سکتی آپ سے یہ کام لیکن بہت ہی غیرت اور اخلاق کے خلاف ہے یہ کام تو گھر میں ایک عورت کو چار عورتیں کیوں نہیں سمال سکتی ہیں بہی بہت بری حرکت ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان بہووں پر تھوڑا سختی کریں اور بولے کہ بھئی ہماری ماں کا آپ چاروں نے مل کے خیال کرنا ہے ایک ماں ہے چار عورتیں اکیلی بہو ہوتی تو چلو مسئلہ ہوتا اس پہ کام کا بوجھ زیادہ ہوتا تو اگر واقعی ایسا ہے کہ یعنی وہ ماں کو نہیں بالکل خیال کر رہی ہیں تو پھر یہ بہت نالائقی کی بات ہے ایسی صورت میں ان پہ آپ کو تھوڑا سا سختی کرنا چاہیے آپ سختی کریں پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے پھر آپ اپنی ماں کا خود خیال کریں یہ بھی خود ہی خیال کرنا ہے کہ اپنی غیر موجودگی میں اپنی زوجہ سے کہا جائے کہ میری ماں کا خیال کرو آج کل کی جو نئی موڈرن خواتین آ رہی ہیں تو بالکل کچھ کرتی نہیں ہے ان کو سوچنا چاہیے کل تمہارا بیٹا ہوگا وہ بھی تمہاری جو بہو آئے گی وہ بھی تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی تو یہ تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے ہاں میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آج کل ساسیں جس طرح بہویں پہ مسلط ہوئی نہیں ہیں اور ان کو بالکل ہی کچھمڑا بنا کے رکھا وا ہے اس کے بھی میں ناجائز سمجھتا ہوں حرام سمجھتا ہوں اور ایسی صورت میں تو ہم لوگوں کو خود مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت گھر میں رہتی ہو اور بہویں ہلے بھی نہیں اس کے لیے وہ پانی مانگ رہی ہے پانی نہ دیں اور پھر ایک عورت نہیں یہ چار عورتیں ہیں ان کے لیے تو کاموں کو تخصیم کر کے خدمت کرنا آسان ہے تو ان خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر یہ سچ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے میاں صاحب جھوڑ بول رہے ہوں جو دبائی سے کیا نام ہے جن صاحب نے سوال پوچھا ہے حادی صاحب نے ہو سکتا ہے یہ ذرا غلو کر رہے ہوں مبالغہ کر رہے ہوں تو میں بدگمان نہیں ہو رہا ان چاروں بہووں سے ہو سکتا ہے انہوں نے غلط بیانی کی ہو لیکن اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی نالائقی کی بات ہے کہ چار عورتیں مل کے بھی اپنے شوہر کی ماں کو نہیں پال سکتی دیکھیں عورت پر شوہر کا بہت بڑا حق ہے تو شوہر تو سب سے زیادہ خوش اسی سے ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی خدمت کی جائے تو عورت کے لیے تو بہت اچھا موقع ملتا ہے کہ اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کر کے اپنے شوہر کا دل جیتے ہو اور یہ شوہر کی جو ماں ہے یہ بھی تو ایک مدرین لاؤ ہے نا حقیقی ماں نہیں ہے لیکن لاؤ میں تو شریعت نے آپ کو مدر ہی بنا دیا اور ساس کو مدرین لاؤ انگلش میں کہتے ہیں بلکل صحیح کہتے ہیں کہ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام ہے اس لئے کہ وہ بھی ایک طرح کی ماں بن چکی ہے یہ ایک رشتہ ہے صلح رحمی کا بھی تخاظہ ہے اور اس کے بڑے ہونے کا بھی تخاظہ ہے آپ کے شوہر کی ماں ہونے کا بھی تخاظہ ہے کہ بہویں اپنی ساس کا گھر کے اندر خیال رکھیں